موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام وقت کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج بات کریں گے اس سینٹ الیکشن کے متعلق جس میں اگر ایک طرف سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی جیت میں پی ٹی ایم اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لیے زبردست سوشیوں کا سامان پیدا کیا ہے تو دوسری طرف اس سینٹ الیکشن کا نتیجہ پی ٹی ای حکومت کے لیے ایک بہوچال ثابت ہوا ہے ناظرین بہوچال یا کوئی بھی قدرتی آفت جہاں بھی نازل ہوتی ہے وہاں کسی تفریق کے بغیر ہر کسی پر اپنی شدت کے مطابق تباہ کو نصرات مربط تب کرتی ہے مگر پاکستان کے سیاسی میدان میں ان دنوں جو بہوچال اپنا جلوہ دکھا چکا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے عمران خان کی حکومت کے علاوہ کسی اور کو متاثر نہیں کیا ہے یہ بہوچال عمران خان کی حکومت پر سینٹ الیکشن کی صورت میں نازل ہوا ہے اس سینٹ الیکشن کو بہوچال اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح بہوچال کی آفت سے بڑی بڑی امارتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ان کے در و دیوار لرزنے سے بنیادیں ہل جاتی ہیں اسی طرح حالیہ سینٹ الیکشن نے عمران خان کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے سینٹ الیکشن کے اس بوچال نے پی ٹی آئی کی حکومت پر کئی طرح کے دوسرے اثرات بھی مرتب کی ہے دوسرے اثرات کیا ہے یا کیا ہو سکتے ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے کیوں نہ ذکر ہو جائے ان کچھ واقعات کا جو سینٹ الیکشن کے دوران یہاں رونماغ ہوئے ناظرین یہ سینٹ انتخاب دلچسپ اور سنسنی خیز اس وقت بنا جب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی نے اس میں حصہ لینے کا اعلان کیا یوسف رضا گلانی کا سینٹ کی رکنیت کے لئے یہ امیدوار بننے کا واقعہ کچھ ایسے واقعات کا تسلسل ہے جو پی ڈی ایم کی تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عمران خان کی حومت کے خاتمے کے مقصد کے تیز جب پی ڈی ایم قائم ہوئی اس وقت اس مقصد کے حصول کے لئے جلسے اور جلوسوں کا ایک شیڈول بھی جاری کیا گیا تھا پی ڈی ایم کے جلسے نہ صرف اس کے تیش شدہ شرور کے منقض ہو رہے تھے بلکہ ان میں عمام کی حاضری بھی توقعات کے این مطابق تھی اسی تسلسل میں منارے پاکستان لاہور پر ایک جلسہ منقض ہوا لاہور کے جلسے میں عمام کی شرکت پی ڈی ایم کی قیادت کی توقعات سے اس حد تک کم تھی کہ پی ڈی ایم کی قیادت کو یہ یقین نہ رہا کہ ان کی آواز پر عوام کا اس قدر جمع غفیر اکھٹھا ہو سکتا ہے جو سخت سردی میں اسلام آباد کی طرف مارچ کر کے وہاں دھرنا دے گا اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ممکن بنا سکے گا ناظرین یہ یقین متزلزل ہونے کے بعد پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے پروگرام کے مطابق سندھ میں اپنی حکومت ختم کرنے اور سملیوں سے استیفہ دینے میں ہچکچہ ہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے قائدین کو اس بات پر عمادہ کرنا شروع کیا کہ انہیں مل کر نہ صرف زمنی انتخاب بلکہ سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہیے پیپلز پارٹی کے اس موقف کو تسلیم کرنے میں پہلے تو ہچکچہ ہٹ کا مظاہرہ کیا گیا مگر جب قانونی مہرین نے یہ رائے دی کہ سندھ حکومت کے خاتمے کے بعد بھی قانونی طور پر سینٹ الیکشن کو روکنا ممکن نہیں ہو سکے گا تو پھر سب نے مل کر زمنی اور سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کی تیاریاں شروع کر دی پی ڈی ایم نے اپنے تیش شدہ شیڈول سے ہٹ کر جو اقتامات کیے ان کو زرداری فارمولے کا نام دیا گیا زرداری فارمولے کے مطابق ہی یوسف رضا گلانی پی ڈی ایم کے متوقع مہدوار بنے اور انہوں نے ایک کامیابی بھی حاصل کی زرداری فارمولہ مرحلہ وار کامیابیوں اور یوسف رضا گلانی کے قومی اسمبلی سے سینٹر منتقل ہونے کے بعد اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں کامران خان جیسے عمران خان کی خامی صحافی نیبیت سے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہے کہ وہ اسمبلیہ توڑ کر اپنی حکومت کے خاتمیں اور نئے انتخابات کا اعلان کریں عمران حکومت کا خاتمہ جو سندھ حکومت اور پی ڈی ایم کے سینکڑو اور آکین اسمبلی کی رکنیت دعو لگا کر بھی مشکل نظر آ رہا تھا اب زرداری فارمولے پر عمر لرامت کی وجہ سے ممکن ہوتا نظر آنے لگا ہے زرداری فارمولے کی وجہ سے اگرچہ پی ڈی ایم کو ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل ہو رہی ہے مگر اس کے باوجود زرداری کی پالیسیوں پر میڈیا پلڈتوں کی تنقید کم نہیں ہو سکی زرداری فارمولہ ہر مرحلے پر کامیاب ہو رہا تھا مگر بلا کسی تفریق کے دائے بازو بائے بازو روشن خیال اور غیر روشن خیال میڈیا پلڈتوں کی اکثریت نے اس بات کو خارج عزم کان قرار دیا تھا کہ یوسف رضا گلانی حفیظ شیخ کے مقابلے میں سیرٹ کا الیکشن جیت سکتے ہیں ایسے میڈیا پلڈتوں نے یوسف رضا گلانی کی جیت کے اعلان اور اپنی پیش گوئیہ غلط ثابت ہونے پر نہ صرف اپنا تمام تر غصہ آصف علی زرداری پر نکالنا شروع کر دیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ گلانی صاحب کے جیت کو ختمی تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے بیٹے علی گلانی کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد الیکشن کمیشن انہیں ناہل قرار دے سکتا ہے مذکورہ میڈیا پلڈت اپنی پیش گوئیہ غلط ثابت ہونے پر خسیانی ملی کھمبہ نوچے جیسی کفیت میں مبتلا ہو کر علی گلانی کی سامنے آنے والی ویڈیو کو رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں پیسل کے لیندین جیسے کسی عمل کی شہادت موجود ہوتی تو پھر علی گلانی کے فیل کو اخلاقی گراوٹ ہی نہیں بلکہ کانونی طور پر بھی قابل گرفت تصور کیا جا سکتا ہے ناظرین یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ سٹنگ اپریشن ایک ایسی استلاح ہے جس کے تحت خود ڈراما رچا کر کسی دوسرے کو برے کام کے لیے اکسایا جاتا ہے سٹنگ اپریشن کی اپنی اخلاقی حصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں ناپسندیدہ ہونے کے باوجود سٹنگ اپریشن کا ڈراما رچایا جا سکتا ہے مگر سویڈن اور فرانس میں ایسا کرنا قابل سزا جرم ہے جس فیل کو سویڈن اور فرانس جیسے محضب ملکوں میں جرم مانا جاتا ہے اس فیل کے ذریعے حاصل کی گئی مبہم سی شہادت کی بنا پر پی ٹی آئی یوسف رضا گلانی کو نااہل قرار دلوانا چاہتی ہے اور حیرت انگویس طور پر ہمارے میڈیا پندت پی ٹی آئی کے اس موقف کی وقالت پر مامور نظر آ رہے ہیں میڈیا پندتوں اور پی ٹی آئی کی اس خواہش پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان کی حکومت میں کتنا دم رہ گیا ہے تو اس معاملے میں صاف ظاہر ہے کہ اب پی ٹی آئی اور اس کے ترجمانوں میں پہلے جیسا دم خان نہیں رہا سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گلانی کی بھوچال جیسی جیت نے پی ٹی آئی حکومت کی عبارت کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا ہے نظرین کوئی عمارت کسی شدید بھوچال کے دوران چاہے گرنے سے محفوظ رہے مگر اس کی دیواروں میں آنے والی بڑی بڑی درادیں اور کمزور ہو چکی بنیادیں اسے رخائش کے لیے انتہائی غیر محفوظ بنا دیتی ہے یوسف رضا گلانی کی جیت کے بھوچال کے بعد عمران خان اب اقتدار کی ایسی ہی غیر محفوظ اور بوسیدہ عمارت کے مکین سمجھے جارہے ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو بھوچال کے بعد آنے والے آفٹر شامس کا انتظار کیے بغیر اپنے اقتدار کی مخدوش عمارت خالی کر دینی چاہیے شاید ایسا ہونا ان مشیلوں کی موجودگی میں ممکن نہیں جو عمران خان نے اپنے اردگردہ کٹھے کر رکھے ناظرین یوسف رضا گلانی کی جیت کے بعد عمران خان نے اسمبلی سے اعتماد کا مور دوبارہ حاصل کرنے کا علاق کر دیا ہے اب یہ دیکھنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ سینٹ الیکشن میں عمران خان پر عدم اعتماد کا مظاہرہ کرنے والے چند راہ اقین اسمبلی ان پر دوبارہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں یا عدم اعتماد کا اظہار کرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے اپنا اقیمتی وقت صرف کرنے پر آپ کا شکریہ زنجیر نیوز چینل سبسکرائب کرنا مطلب بھولئے گا خدا موسیقی